شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ استفام کا عدیل یہاں محضور ہے امن ہوا قانتن آلاء اللیل حمدہ کا جو مقابل جملہ ہے وہ مجبور نہیں ہے اب محلی رحم اللہ تعالیٰ بولیں گے بولیے والا نا ہاں کمن ہوا حافل بالکل یہ ہے جملہ اس ام کا یہ ابھی اس کا ایک وہ شخص ہے جو مانت ہے کمن ہوا حافل بالکفر یہ تعبیل محضور ہے کہہ دے کہ علم والے اور بے علم برابر ہیں نا انما یتزکتا رکلو لگا تو کہہ دے میرے بندوں وہ جو ایمان لائے در و رب سے ان لوگوں کے لئے جن انہیں اس دنیا میں بلائی کی حسنہ ہوگی اور خدا کی زمین کچاب ہے سختہ بات ہے پورا پورا دیا جائے نا صبر کرنے والوں کو عجر ان کا بے غیرے ساتھ ہے تو کہہ دے بے سخت مجھے حکم کی آزیا ہے اس کا کہ میں عبادت کروں اللہ کی حالا کونی مخلص انبہ الدین اور حکم دیاں گے اس کا کہ میں ہو جاؤں اول المسلم ہیں تو کہہ دے بے سخت میں خوف کرتا ہوں اگر نہ فرمانی کروں اپنے رب کی خوف کس کا کرتا ہوں عذابہ جومن عظیم کہہ دے اللہ ہاں آبدو اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں مخلص اللہ الدین پسکوں میں عبادت کرو جس کی چاپ اللہ سے بڑے تو کہہ دے بے سخت خسارے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو رانو عیال کو خسارے میں ڈالا کیا مفید خبر دا یہی چیزہ خسرانے مبی ان کے لئے اوپر ہوں گے قردے آب کے اور نیتے قردے ہوں گے یہ چیزہ جس سے دھگاتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہتے ہوئے اے میرے بندوں پس مجھ سے درو اور وہ لوگ دو جنہوں نے اتناب کیا تاغور سے کہ ان کی عبادت کریں اور رجوع کیا اللہ کی طرف ان کے لئے تو سبری ہوگی پس وہ سبری سنا میرے بندوں کو وہ جس سمرون القولہ جو بات کو سنتے ہیں پس پہلی کرتے ہیں اچھے وہ لوگ ان کے امک اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ ہیں اولوالعباب کا کلمہ جس پر عذاب کا فیصلہ لازم ہو چکا بس کیا تو پڑا سکتے اس کو جو دو دفنے جائے تر وہ لوگ جو دستے ریتنے رب سے ان کے لئے بالا خانے ہوں گے اوپر بالا خانے ہوں گے بنائے ہوئے تجری منصف کے لنہار وعد اللہ لا یقلت اللہ علیہ جانہم دیکھا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پس چلائے اس کو جنابیہ چشموں میں چشمیں جو زمین میں ہیں پھر نکال تو اس پانی کے ذریعے کھیتی مختلف انگتیں اس کی پھر یہی جو وہ خوش پہ جاتی ہے پس دیکھو گے تم اس کو مصفر غم زر پھر کرتے اس کو فتامن چورا چورا بے شکس میں البتہ نصیت ہے قتل مندوں کے اوپر پرمایا کہ جو پانت ہیں اللہ تعالیٰ کے بانت کرتے ہی وہ اور ما فرمان برابر ہیں آپ کونی اللہ کے بندوں کے متعلق ہے تو کہلے جا عبادے دیکھئے شہہوں سے احمد رضا خان نے یہ باطل اپنی نہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے اے میرے بندوں تو جب آپ کو حکم ہے کہ تو کہہ دے میرے بندوں تو اب عبد الرسول نام ہو عبد النبی ہو عبد المصطفیٰ ہو وہ سب جائے لیکن اس کا یہ کہنا متم بات ہے جہاں تو اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں کہ تو میرے بندوں سے کہہ دے یا عباد اللہ دین آمنوں جلیل قرینہ کیا ہے یہ ابھی آپ پڑھیں گے اسی رکوع میں یا عباد فتہ خون اے میرے بندوں ملچے دھرو جو خوو فلدہ کی عبادوں اللہ کے بندوں کو دھراتا ہے یا عباد فتہ خون تو یہ اس میں صاف لفظ ہیں کہ اللہ کے بندوں آگے فبشر عبادل لگینا میرے بندوں کو خوشتبری سنا ہے تو حادث میں آپ کے بندے ہیں آپ کے بندے ہیں تو اسی حقوق میں آگے دو تین موقع یہ لفظ آتا ہے جس میں صرف رب کے بندے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات آپ تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے کوئی شاہد بتا دیں ہاں کوئی شاہد بھولیں مالکم لاتن تکون خلافت آف بلوم تو کہتے نہیں یہ روزہ ہے ہاں لیکن یہ تو کہنے میں کوئی حریف ہے ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیسرے پارے میں رب نے ذاتہ بتا ہے کسی بشر کو حق نہیں ماں کانا اَجُّوْتِيَهُ اللَّهُ حکمت آف بلوم کتاب آف بلوم کہ کسی بشر کو بشر وہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو حکم دیا ہو لدوت دی ہو یہ حق نہیں کہ لوگوں کو کہتونو عباد اللی میرے بندے بن جاؤ یہ اس کو حق نہیں نہیں ہے تو کیسے کہیں گے کہ رسول کے بندے ہیں فرمایا کہہ دیکھ میرے بندوں سے رب تعالیٰ فرماتے میری طرح سے میرے بندے کون ہیں اللہ جی نام رو اپنے رب سے کرے وہ جنہوں نے اس دنیا میں نیچی کی حسنہ ہو اگر ایک کل آکے میں نیٹوں میں عبادت کر سکتے عرض اللہ واسیتا خدا کی جمین پشاہتے ہو جو صبر کرنے والوں کو جب پہ غیر حصاب سے ملے غیر حصاب سے تین مہنے باہوالہ گھوڑتے تو کہہ دے مجھے حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اپنے دین کوشی کے لیے حالت کرتے اور مجھے حکم ہے کہ میں وہی کے نزول کے بعد اول المسلمین اور ہے بھی ایسا مجھے حکم ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو عذابہ جوم عظیم کا مجھے کہ قل اللہ آبودو آپ دیکھئے آبود اللہ نیفہ حسر کے لیے تو کہہ دے اللہ ہاں آبودو میں اللہ ہی ہی کے عبادت کرے مفرے صلی اللہ بھی اب تم جس کی چاہتے عبادت کرو یہ امر تحبید وطبیس وزدج ہاں شریف وہ اتیال و عیال کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی قیامت کے خطار مگا یہ خطرانی مجھے آگے بات شمید ان کے اوپر ہوں گے سائے آن ومن تحت نیچے بھی سائے ہوں اس چیزے اللہ اپنے بندوں کو دراتا ہے یہ کہتے ہیں یا عبادت فتحون اب جہاں سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو ہوا ظلل سائے ہوتا ہے سائے ہوتا ہے یہ نیچے والے کو ظلل سے چونتا دی جمل کمالین وغیرہ وغیرہ تفتیروں میں ایک کے دو جزا ہے ایک یہ کہ مشاقل اپنے اوپر تو ظلل ہے مشاقل اپنے جیسے جزا سییت سییت نسی تو جزا سییت سییت وہ تو عدد ہے تو مشاقل دوسرا جہنم اوپر نیچے طبقہ اور اوپر اللہ کی طرف رجوع کیا ان کی کچھ کبری میرے بندوں کو کچھ دی کونے میرے بندے اب میرے بندے میری بات کو توجہ سے سنتے ہیں یہ ہیں میرے بندے ان کو اللہ نے حداد دی کونے الباب آگے فرماتے ہیں جو دوسری مرد کہیں تو کیا ہو صرف جس پر عذاب کا فیصلہ لازم ہو چکے گا ہو چکا ہو تو دو لخوانوں کو چھڑا سکتا ہے یہ جائن قسم کے لوگ کچھ شہر پڑتے ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے خدا راجس کو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو راجس کو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا آپ دیکھو یہ خدا کا پکڑا ہو اف من حق لے قرمت ال عزا اف ہم تنقض من فن نا تو چھڑا سکتا ہے اور دوڑو آکے تو آپ نے پہلے پڑ ایک عبداللہ ابن عبی رئیس المناس جنازہ بھی آپ نے پڑا تھوک بھی ملا کرتہ بھی پہنایا جواب کیا ملا این سکھ فر کل ہم سب ہی نم مر آس اپنے پکڑا تو آپ بھی پڑا سکتا اور دوسرا ابو طالق کا قرآن کے واقعات ہیں قرآن پکڑا ہے اپنے کوشش کی عزیز پڑا سکتے برمایا یہ تو ان کا حسن ہے اللہ سے دھرنے والوں کے لئے بالا سانے ہوں گے اوپر اور بالا سانے منزلوں پر منزلیں لیسے لہریں چل نہیں ہوں گی اللہ تواب اللہ اکلو اللہ آگے اللہ تعالیٰ اپنے قدر کے کچھ نشانیاں بیان کر ماغ دیتے لئے اللہ نے بارش نازل کی ینابی یمبو ان کی جمع یمبو ان کے معنی چشمان اور چشم چلائے زمین اس کے کھیتیاں نکال یہ اندرہ میں نص ماغ چلیے تجربے کی بات ہے آسمان سے بارش نہ ہو تو چشموں کے پانی بھی کم ہو جاتی تو خدا نے منبع ایسا رکھا ہے کہ چشموں کے پانی بھی اس سے وابست ہے فرمای کھیتیاں مختلف ہیں کسی کا رنگ سفید کسی کا چھوڑو سم پر آجائے کھیتی تو خوشکوتی پھر دیکھو کہ اس کو تم ضر پھر اس کو کر جاتے چورا چورا وہ اس کو ملتے ہیں غوبل کرتے ہیں دعا مانتے ہیں چورا چورا ہو جائے اِنَّا فِذَا لِقَلَهَ ذِكْرَ لِلِلِ اَفَمَن شَرَحَلْنَاهُ صَدْرَهُ کیا پس وہ چخص جس کا سین تب خرابی اِلِلْقَاسِ اِلْقَاسِ اِلْقَلُوبُ اُن کے لئے جن کے دل سخت اللہ کی ذات وہ لوگیں کھلی ذمرا ہی ہیں اللہ نے ناظر کی اچھی بات کتاب ہے بھیلتی بھیلتی ہے مصانیہ دورائی جاتی ہیں روگتے کھڑے اُتے پر اُن لوگوں کی چمروں پر جت میں رب سے بھرتے ہیں فِنرم اُتے چمریں ان کے دل ان کے اللہ کی ذات کی کرو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدائج یا دی بھی منیشاہ ومیز لِلَّهُ فَمَا لَهُمْ لَا چاپس وہ شخص یتطیب بجی جو بتے اپنے تیرے کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کی اور کہا جائے نظاموں سے چکھو دو کی تم تم آتے جو ڑھلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پسا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ بھور بھی نہیں پسا اللہ نے چکھائی ان کو رسوائی دنیا کی جندگی تھی اور البتہ عذاب آخر سطح تو بہت بڑھا اتخاب کے یہ جان ہے اور البتہ تعقیق جم نے دیان کی ان لوگوں سے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال ہو تا کے وہ نسیت حاصل کریں درہ حالے کہ قرآن عربی میں ہے غیر عزیز جن کنی والا نہیں تا کہ وہ بچ جائیں دیان کی اندار مثال ایک خصص ہے جس میں تئی شریک متشاہ کے خون تئی دوسری کے مخالف اور ایک خصص شالم ہے ایک ہی کیا یہ دون مثال برابن الحب للہ بل اکثر امکنی جانتے انہ کمی بشا تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والے پھر تم بشا قیامت کے دن رض کہاں دھگرا کرو اوپر دو طبقوں کا ذکر ایک اللہ سے دھرنے والے ایک جن پر قلمہ عذاب مان آگے بھی اون دو طبقوں کا ذکر ہے ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دی اپنے رب کی طرح سے وہ نور پر ہے اب حمزہ استثمہ کا عدیل یہاں محضوط ہے کمن تو بیا آلہ قلب بھی بازے نکال تے کمن قوسی قلب جس کا دل سہد کیا گیا محلی رحم اللہ تعالیٰ تو بیا آلہ قلب بھی نکال مولانا بھولیں ہاں وہ حمزہ استثمہ کا عدیل نکال تے کمن تو بیا آلہ قلب بھی دوسرے کمن خوسی آگے فویل للقاسی تے لفظ بھول تو یہ دونوں برابر ہیں سب برابر ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی بہترین کتاب ہے سب باتوں میں کتاب ہے متشابی متشابی کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے تیسے پارے میں موفر متشابی جن کا معنی نہ یہاں متشابی کے معنی یشبہ باغ باغ اس کے مضمون ایک دوترے کے مشابی تعیید میں متشابی کا وہ معنی جس کا معنی نہ سمجھ دے سامی مسنا کی جمع دورائی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے جیسے قرآن پڑھا جاتے ہے دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے اور خصوص رمضان میں یہ پڑھی جاتی ہے تن لوگوں کے چمروں پر رون کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے رب سے رب سے پھر چمرے نرم ہوتے دل نرم ہوتے اللہ کے ذکر کی طرح یہ اللہ کے دعات ہے آگے اف امی یت تاتی بی وجہی سو العذاب جو وال جہاں دو باتیں سمجھ ایک بات یہ ہے کہ اس کا عدیل کیا ہے اف من دوسری بات یہ کہ اس کی تکثیر کیا ہے تو عدیل اس کا اف من یت تاتی بی وجہی سو العذاب یوم القیامت کمن آمنا من ہو کمن مولانا بولیں ہاں ایک وہ فقط ہے یہ عاقش کے مقابلے میں قوم کمن آمنا من ہو جو عذاب سے بچا یہ دونوں برابر ہیں اب تفسیر سنجھ ایک تفسیر لیے ایک وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ پہلے اس کا مکمن عالی وجہ ہی چہرہ پہلے اس کا دو رحم ہے جب چہرے پر عذاب آئے گا تو کہے گا کہ میرا باقی جسم بچے چاہ حالانکہ چہرہ بڑا کی جی جاستہ بگیر سر شمشیر پہلے اگر تو مارنا چاہے نہ تلوار وگر آئے تو ہاتھ سے روک ہے ہاتھ بھی پسکہ ہے جیسے چہرہ اس سے زیادہ کی تو اس دن اپنے چہرے کے ذریعے باقی جسم کو بچانے کی کوشش کرے گا بتے گا سکھ دوسرا یہاں دنیا میں ایک وہ شخص ہے کہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے برے عذاب سے جو مل قیام اور ایک وہ ہے جو امن میں یہ دونوں برابر ہیں نہ جائے گا ظالموں سے تک جو کماتے گی فرمایا آپ زبرائے مون پہلے لوگوں نے بھی تجذیب کی عذاب آیا ان کو چھول گیا اللہ نے ان کو دنیا سے رسوائی بھی چکھائی آخرت کا عذاب تو بہت بہلو ہے اوپر قرآن پاپ کا ذکر پہ ہے اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثال جیم کی اطاع نصیح پہ عربی ہے اور اس میں کوئی چیزی نہیں ہے اس لیے کہ عربی لوگ ہیں آگے رب نے شرق کی رب کے لیے مثال جیم کی اور غور سے سمجھ ایک غلام ہے غلام ہے اس کے کئی آقا ہے مالک ہے آپس میں دوسرے کے مخالق ہے ایک مالک کہتا ہے جلدی تر میری جوتی پالش کر اسی وقت دوسرا کہتے مجھے پانی لائے تیسرا کہتے بازار سے سبجی سکھو تو کہتے تپڑے اسری سر دو آسنا کہتے مجھے نسوان ناظر تو ایک غلام ہے آآ اس کے مخال مسواری بھی ہے پdernی دھانے والا بھی ہے تو بتاؤ کہ اس غلام کا کیا حشر ہوگا وہ کیا حشر اور ایک ہے کہ غلام ہے ایک کا ایک ہی حقیقت ہی اب تم بتاؤ کہ وہ ایک کا غلام وہ سکھ میں رہے جا یا بہت سانوں کا ایک کا ہی ہوگا ہے یہ مثال مومن کی مومن صرف رکھتا ہے بہت حلاف اس کے کبھی کاتا کاب رہو رسے گا کبھی پیرا بابا رہو رسے گا کبھی شنوالی بابا تو آ جا کبھی مکوٹ بابا ہے گا کبھی وہ نسمان آ جائے گا کبھی کوئی 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 آج ایک دہری کو آ جا کبھی اس دہری کی طرح اللہ بجائے فرمایا میں ہمیں مثال بیان کی ایک سخص کی جز میں شریکیں متشاکر ہیں امام بخاری رحم اللہ تعالی فرما کہ اشکر اور وجل اللہی نا جردہ بالانشاف شکستی مانے وہ انشاف پر راضی دی شکست اس کو کہتے ہیں انشاف پر راضی دی حضرت شاہ بن خاند صلی اللہ تعالی فرمایا میں کہتے ہیں زدہ زدی اے دوسرے کے مخاند اور ایک سخو قالم ایک سے جا برابر مثال ہے الحمدللہ اب تلیدہ فرمایا انہ تمہی تو بھی مخاند پانے والے لا شکتہ کی یہ بھی مرنے والے ہیں پھر قیامت کے دن تمہارا جھگرہ ہوگا آپ کہیں گے میں نے تدلیخ کی یہ کہیں گے نہیں کی وہ جھگرے ہوں گی وَمَنَظَ مُقُونَ جَعَرَتْ ظَالَمُ اسے جس نے اللہ تعالیٰ پا جھوٹ کہا اور اس نے تدلیخ کی صرف کی جب صرف اس کے پاس آ چکا چاریز ہنم میں ٹھکانا کافروں کے لیے اور وہ ذات جو سچائی لائی اور وہ ذات جس نے سچائی کی تفدیر کی وہ متفقی ہے ان پر یہ مال شاہون اندہ ربن یہی ہے جزا المقسم ہے تاکہ نتاب اندام سے برے عمل دونوں نے کیے اور تاکہ بدنا دے اللہ تعالیٰ ان کی عجر کا اچھی و ناوال تدو کر دے کیا ہی اللہ کا اپنے بندے کو اور تجھے دوابتیں ہی ان سے جو اللہ سے بھرے ہیں اور جس کو اللہ بے سائے پس اس کو کوئی حنات نہیں دے سکتا اور جس کو اللہ ہدایٰ دے پس اس کو کوئی بتا نہیں سکتا کیا ہی اللہ خاضر ان سے خام کرنا جینے والا ہے اور اگر تجھے ان سے سوال کرے کس میں پیدا کی آسمانوں کو زمین کو تضرور کہیں گے اللہ جلدہ جلال کہہ دے اخریتوں تک بتاؤ کو جن کو تم اندہ سے ورے پکابتے ہو اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ارادہ کرے ضرر کا کیا وہ دور کر سکتے اس کے ضرر کو یا ارادہ کرے میرے بارے میں رحمت کا کیا وہ روک سکتے رکھتی رحمت کو تو کہہ دے حسنی اللہ اوہی یتوکل المتوکل کہہ دے میرے تم عمل کر اپنے طریقے پر میں بھی عمل کرنے والا ہوں پس ان قریب تم جان لوگی اس کو کہ آپ اس پر ازاد جو سے رسوا کرے اور واجب ہوتا اس پر ازاد دائیں گے بے شکم ناظر جیسے پر کتاب جن ناشت حق کے ساتھ پس جیسے ہدایت آجل کی اپنے نفذ کردی اور جو گمراہ ہوا پس ککتا بات ہے یا جن لوالیس کی گمراہی اس کے نفذ پر پڑے گے ومان تعالیٰ بے وقیل تو ان کا وقیل تو نہیں ہے ربت تو اوپر اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مہد کی مثال دی تھی یہ ایک کا غلام ہے اور ایک مطلب کا یہ جو مشرقین ہیں اور ان کا رب ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کا جھوٹ بولا بے نشبت شریف کے پیلے اللہ کا شریف کمائے ست چاہیئے تو اس کو دکھا دیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کا شریف میں ناست جا جانب میں ان پر یہ ٹکانہ کافی لی یہ قیمن ہے اوپر آپ کا ذکر بھی کہا انہ کا بھئی یہ تم تو بھی مرنے والے یہ بھی مرنے والے واللہ جی جاہ میں صدق سے آن رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی مران ہے وخبرہ کا بھی ہی تفصیل میں بڑا خوشیت ہے امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مران جو راب سچائی لائی آن رسول اللہ علیہ وسلم اور جس نے سچائی کی تفضیق کی اولائے قوم المتقون آگے جی جمع کی ضمیر جمع تاظرینی جو کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ صدق قدیزی سے ہر مومن مران جو ذات حق لائے اور جنہوں نے صدق لائے وہ تو آپ ہی اور جنہوں نے تفضیق کی ان میں پہلے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ لیکن بقیہ لوگ بھی اس میں خامل ہیں قرینہ اولائے قوم المتقون میں کہتا ہوں دونوں تفسیروں میں کوئی محارف نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ مران ہوں تو سہی اور مومنین بھی مران ہوں تو بھی سہی کوئی طہرہ توہل ہی کہے تو مانو دوسرا نہ ہو سکتا ہے فرما جو رب کے حجتہ ہیں کہ ملے گا تاکہ اللہ ان کی خطائیں مات کرے اور اچھی عجر پامو بیدی بھی گئی اب سن کی بات پہلے ہو جائے آگے ان لوگوں کا رب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جراتے کہ دیکھو تم تو اکیلے ہو تمہارے ساتھی ہم ہیں ہمارے الہوں کی تم تردیب کرتے ہو یہ ہمارے الہ تمی مقام پہنچائیں گے ہم تہری خیرسائی کی جذبے سے کہتے اس کو چھوڑ دو رب تعالیٰ نے فرمایا ان باتوں سے متاثر نہ ہو اللہ اپنے بندے کو کہا کی نہیں اور تو یہ درات جن سے جو اللہ کے وری ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا ان کے پاس جس کا اللہ بیتا ہے اس کو کوئی حادی نہیں جس کا اللہ ہدا ہے اس کو کوئی مدل نہیں اللہ ان کے کام لے نہیں ان ظالموں سے کہو کہ بنیابی باتیں تو مانتے ہو صاف و ملینے کا کامانا ان سے سوال کرو من خلطہ سماتے والا بہلے یا اللہ جی تو ان سے پوچھو کہ جن کو اللہ کے ورے پکارتے ہو تم یہ بتاؤ کہ اللہ مجھے دھک پہنچانا چاہے کہ یہ من دون اللہ کی تاشفات و ضر اللہ کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں جہا اللہ میرے بارے میں رحمت کے رابع کرے تو کیا رب کی رحمت تو روک سکتے ہی جب کچھ نہیں کر سکتے پھر ان کے پاس ہے کیا اُلْحَسْبِيَ اللَّهَا نَحْيَتَ وَقَلْمُ میں نے باتیں کہلی ہیں اور تم اپنے طریقے پر عمل کرو میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں لیکن جان لوگ ایک عذاب کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا یا ہلوں کے معنی میں نشاہ تھی ہے یا دیکھو بات میں پہلے دعوالات کرتا ہے کس پر لازم اور واجب ہوتے عذاب دائیں فرما آپ اور ہم نے کتاب اٹھا رہی ہے ان لوگوں کے فائدے کے لئے ہیں آپ جو ادایت عاصل کرے گا اپنے لئے گھمراہ ہوا آپ کی گھمراہی اس پر پڑے گی چون تبقی سننے ہیں اللہ جے توفل ان پس ہے اللہ تعالی جانے نکالتا ہے اللہ تعالی پورا لیتے جانوں کو موت کے بعد اور وہ جو نہیں مرتی ان کی نیند نہیں پس روک لیتے ان کو ایک فیصلہ کی آؤٹن پر موت کھا اور ٹھوڑ جاتا ہے بہتری جانوں کو ایک نیار مقابل کریں بے شک اس میں البتہ کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے وہ فکر کرتے ہیں جانوں نے اللہ کے پر بنا لیے سفاہ کی تو کہہ دیں اگر کہ وہ نہ مالکوں کسی چیز کے اور نہ ان کو عقل اور سمجھیں تو کہہ دیں اللہ ہی کے لئے سفاہ سارے اس ہی کے لئے ملک آسمانوں کو اور زمین کا پھر اس کی طرف تم لوٹ آئے جاؤں اور جس وقت ذکر کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اکیلی تا اس معذب منقبض ہوتے ہی دل ان لوگوں کے جو امامیل آتے آس رکھتا ہیں اور جس وقت ذکر کیا جاتے ہیں وہ اللہ کے برے ہی حتانک و جستغ شرون خوشی مناتے ہیں خوشی تو کہہ دیں اللہ تاتے رسومات والوں حال منقیب و شہادہ تو ہی پیسنہ کرے گا اپنے بندوں میں ان چیزوں کے درمان جن میں اسکلاف کرتے ہیں اور اگر بے شک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا وہ جو زمین میں اشارہ ہو اور اس جیتا اور ہو تو وہ فیدی کے طور پر دے بالیں گے برے عذاب سے قیامت کریں اور ظاہر ہوں گے ان کے لئے اللہ کی طرف سے وہ چیز کہ نیسے وہ خیال کرتے ہیں تو ظاہر ہوں گے ان کے لئے برانیاں اس تھی تھی جو انہوں نے چمائے اور بھیل ہے جن کو وہ تھی کہ اس تھی اس تھی دا سکتے ہیں تو جب پولتے ہیں انسان کو ضرر پکار کے ہمیں پھر ہم جب دیتے ہیں اس کو نعمت اپنی طرف سے کہتے ہیں کفتہ بات مجھے دیا دیا یہ اپنے علم پر بلکہ یہ فتنہ آزمائش ہے لیکن اثر ان کے لئے تعقیق سے کہ ہاتھ یہ کلمہ انہوں نے جو ان سے پہلے تھی بس نہ کفات کی ان سے اس تھی جو وہ کماتے لئے بس پہنچے ان کو بگرا ان برائیوں کا جو انہوں نے کمائیں اور وہ لوگ انہوں نے ظلم کیا ان لوگوں سے ان قریب ان کو بھی پہنچے برائیوں اس تھی جو انہوں نے کمائیں اور نہیں وہ عاجت پر سکنے والے کہ انہوں نے میں جانا کہ اللہ تعالیٰ یف سو تُو رِزْقَ لِمَنْ يَسَا وَيَفْلِ سِنَّةِ دَعَ لِمَنْ يَسَا وَيَفْلِ اوپر رسالت کا ذکر تھا اب آگے توہید کا ذکر تھا بات ذرا توجہوں سے سمجھنا ہے تفتیر محالم و تنظیر آدم درِ منصور وغیرہ 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 تفتیروں میں جہاں ایک بات یہ بھی آپ کو ملے گی کہ آدمی کے بدن میں دو روئیں ہوتی ہیں دو ایک نیند کے وقت نکل جاتی ہے اور دوسری رسل موت کے وقت وہ بھی نکل جاتی ہے تو دو روئیں ان تفسیروں میں آپ کو ملے گی دوسری تفسیر بھی ہے کہ رو ایک ہے اس کا قدم سے تعلق دو گونہ ہے رو ایک یہ بدن ہے اس کا تعلق بدن سے دھو گونہ ہے تیت یہ ہے کہ نیند کی حالت میں نبض بھی چلے گی اس میں سانس بھی لے گا کھانا بھی حضم ہو گا ماخن بھی پڑیں گی بال بھی پڑیں گی لیکن چونکہ غفلہ تینین کی وہ بیداری کی طرح ہوشنا ہو اور دوسرا موت کے وقت موت کے وقت وہ رو جو ہے اس کو ایسے کھینک لیا جاتا ہے کہ اس میں یہ تفسروقات جو گندلی میں کھینک لیا جاتا ہے نہ نبض کلتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ کھانا عظم ہوتا ہے نہ ناثن بڑھیں گے نہ موچیں بڑھیں گی نہ بال بڑھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بات میری سمجھی کہ بال فرماتے ہیں کہ بدن کے اندر دو روح ہیں یہ بھی تفسیریں آپ کو ملیں گے لیکن محقق قول بھی ہے کہ روح ایک ہے اس کا بدن سے تعلق بدھو بولا ہے ایک مو ہے جو زندگی میں زندگی میں بدن کے ساتھ تعلق اس کا نیند ہو جا غیر نیند و بدستور رہتا ہے نیند میں ذرا غفلہ تاری ہو جاتی ہے لیکن کھانا عظم ہوتا ہے لبا چلتی رہتی ہے شان سلتا ہے بدن کی لکھ و نماغ بدستور ہوتا ہے موت کے بعد جو چیزیں ختم ہوتا ہے اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کھینچ رہتا ہے جانوں کو موت کے بعد اور وہ جو نہیں مرتی ان کو کھینچ ہوتا ہے نہیں پس روکتا ہے ان کو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا ہے اور ٹھوڑ دیتا ہے دوسری جانوں کو ایک مقرد وقت تک بے شک اس میں البتہ نشانی اچپام کے لیے بے خدر جائیں دیکھئے میں پہلے عرب پر ٹکا ہوں کہ دعوتور بعض نظریات کے قائل ہونے کے میں نے ان پر زور بھی دیا کیونکہ اصل مقشد میرا یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو سنجھیں ان مسائل میں زیادہ الجاو میں نے لکھا ورنہ ہر سکتا ہے کہ ایک مسئلہ پر انشاءاللہ پزر پزر دن بھی بات کرتا ہے یہاں صرف ایک بات آپ کی توجہ کے لئے بعض لوگ اس کا لطفان ہی کرتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد حیات نہیں ہوتی کیوں؟ ان روحوں کو رب روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ کرتا ہے جب روح روک لی گئی تو پھر حیات تو نہ آئی گئی ان کی دلیل سنجھ چکے ہیں تو مرنے کے بعد قبر میں بردف میں حیات کے قائل میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو جمسک اللہ کی قضا آلیہ الموتا موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو روک لیتا ہے وہ جمسک اللہ اپرہ اور دوتی روحوں کو ٹھوڑ دیتا ہے جنیل میں کی علاج اللہ بسم تو اس سے معلوم ہوا کہ ارواح کا اب دان سے کوئی تعلق نہیں ہے جزا سزا سب روح سے متعلق اس جسم سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت بھی نہیں اور مقصر بھی پھر اس پن جانے کی کوشش کرتا ہے کیکہ سورہ تو زمر نکالے یہ سورہ تو زمر مکیہ یا مدنی ہے سورہ تو زمر مکیہ تو مدنی ہے سورہ تو البقرہ مکیہ یا مدنی ہے سورہ تو البقرہ سورہ تو آل امران یہ مکیہ ہے یا مدنی ہے نہیں سورہ آل امران نہ آل امران سورہ بقرہ مدنی ہے سورہ آل امران Higher سورہ کیا سورہ زمر اگر اس آیت کے قریمہ کیا مطلب ہوتا ہوتا ہے کہ روحوں کو روک لیا جاتا ہے اور حیات حاصل نہیں ہوتی تو آپ سورہ بقرہ میں پڑھ سکے بل اخیاء ہونے زندہ ہے سورہ علی برانہ میں بھی پڑھ سکے ہیں بل اخیاء ہونے اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اس سے حیات کی نجی ہے تو اس کے بعد جو سور سے اترتی ہے ان میں بل اخیاء ہونے کیوں ہوتا یہ کہنا کہ وہاں سے اخیاء سے مراد ہے روح یا جسدِ مثالی تو یہ کہنا کلے جاؤ جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو تو مردہ نہ ہو وہ زندہ ہے تو قتل روح کو تو نہیں کیا جاتا ہے قتل جسدِ مثالی کو تو نہیں کیا جاتا ہے اس جسدِ ان سے ہی کو قتل کیا جاتا ہے تو نفسِ قطی نفسِ قطیہ سے ثابت ہے کہ حیات تو حدا کی ان افدان کے ساتھ ہے ہاں اس کا یہ معنی کرنا تو ان نصوص کے خلاف دوسرا احادیت متواثرہ ہے کہ مردے کے بعد قواب و روح کی جسدی یہ معنی کرنا ہے احادیت متواثرہ کے بھی خلاف امام ابو حلیث رحم اللہ تعالیٰ کے فتوے کے بھی خلاف احادیت متواثرہ کے لکھتے ہیں وہ احادیت متواثرہ کے لکھتے ہیں وہ احادیت متواثرہ کے لکھتے ہیں وہ ہم اس کو کیسے معنی کریں داسی رہا ہے جنسے کو کسیل کو روکتا ہے میں نے تشکیم و شدور میں مبسوط بات کیا ہے تو فیسنہ شریعہ وغیرہ کے حوالے سے کہ یہ امساق کس کا ہے کہ بدن کی لشو لما ہو روح کا تعلق موت کے بعد وہ بدن محفوظ ہے بال کے دنیوں کے جن کے محفوظ ہیں ان کے عبدان میں لشو لما دیں وہ جتنے چیز پر بڑھتے دیں اس میں تنویہ اور تفضیہ جو ظاہری طور پر ہوتا ہے بال بڑھ جائیں لاخن بڑھ جائیں اگر کوئی ایسی خلاف عادت نظر ہے تو وہ ان کی قرامت ہوگی تو یہ تنویہ اور تغزیہ کے لحاظ سے یہ انساق ہے نہ یہ کہ حیات اس سے نہیں حیات کو قتل جنگلی ہو سکتا ہے لفت سے ثابت ہے عادیت متغاقرہ سے ثابت ہے امام ابو حریفہ رحم اللہ تعالیٰ کے فتوے سے ثابت ہے باقی اہمہ کے فتوے سے اور قبر کا عذاب تو سب کے مجدید ہے اگر نہیں ہے تو سزا کس ہو رہا ہے پھر قبر میں نہیں پھر دین میں سزا ہوسے دین میں کہا میں نے کرا سے اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ورے سفارسی بنا رہے ہیں کہہ دے اگر چونکو کسی چیز کی ملت نہ ہو اقل بھی نہ ہو پھر بھی سفارسی مانتے جاؤں تو کہہ دے لِللہ ہی شفاعت ہو جائے جانب اللہ کے ذنب کے بزاعت میں سفارس ہی ہے اسی طریقہ ملکو ساماتولہ اسی طریقہ لوٹائے جاؤں فرماہی جو مشرق ہیں زہر اللہ کی پوڑا کرنے والے جب اکیلِ رب کا ذکر کیا جاتا ہے اس معذب ان قبضہ منقبض ہوتے ہیں شکر کے دل انتے ہیں ناغوار گزرتی عبادت تو آخرت کریمان لے اور جب دوسروں کے قصے تہانیاں بیان ہوتی ہیں جاؤں یا صدقوں بڑے خصوصے ہیں نارے لگتے ہیں قُلِ اللہ ہم خاتھر اثنواتی اے جا خاتھر اثنواتی کہہ دے اللہ تو آشمان و زمینوں کردہ غیر نمونے لے پادہ کرنے والے ہیں اے حالم الغیر اس کی صفت ہے اندتہ وہ بین عبادت اپنی مذہنی دیتے ہیں فرمائے یہ جو کافر ہیں کہ ہم اپنے دے نظر ان کو ساری زمین کے سبانے مل جائے ہیں اور اتنی اور بھی ہو تو برے عذاب کے بچنے سے وہ فیدیے کے قور پر دے دیں گے اور وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جن کو خیال بھی نہیں کرتے تھے جمان بھی نہیں کرتے اور وہ برائیاں جو انہوں نے کمائیں وہ ساری ان کے سامنے آ جائیں گے جس چی سے استعداء کرتے کہ آپ دو 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 سام بچو وہ سب ان کر دے دیں گے کر میں انسان ایسا میں شکرا ہیں جب تقریف پہنچ یہ ہے تو ہم ہی پکارتا ہیں نعمت ہم دے کے انتوں کو کہتے ہیں مجھے میں علم کی بنا کر کابلیت کی بنا کریں بل ہوا یا کیا ہے بعضی کہتے ہیں نعمت ان کا جسر ہے وہ نعمت اس کے لئے فتنہ ہے دوسرے کہتے ہیں ضمیر احمد ہونے آگے جو فتنہ اس کی تقصیر ہے اکثر ان کے لئے جانسے قَدْ قَالَحَمْ يَلْمَقُولَتَا الْقَلُمَتَا یہ کلمہ پہلوں نے بیتا ہے آپ کو جاب ہوگا پہلے کس نے ایسا نفر کہا تھا خارون وَأُوْتِتُ عَلَيْلْمِن مِنْدِ تَسْتِفَادْتَا تَسْتِفَادْنَا 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 وَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُوْا جَا مُضَاحْ مَانْتَي فَأَصَابَهُمْ جَزَاءُ سَيِّعَاتِ مَا تَسَبُونَ جو بُرے حمل کی ان کا بدنا ان سے پھولتا ہے اور جو علمِ ظالم ہیں ان کو بھی بُرے آمار کا بدنا ملے گا آجر نہیں کر سکتے جیزر تو اللہ دیتا ہے کشادہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے کہ یہ دوسری مد ہے کبولیت کی مد قوص تو کہہ جائے ہیں میرے پنگوز وہ جنہوں نے سراف کی اپنے نصور پر نامامیدو اللہ کی رحمت سے بے سکت اللہ بخش جیزیں گناہ سارے بے سکت وہ حصور و رسیم کے اور رجوع کرو اپنے رجوع کرو اور بھکڑا اس کے لئے پہلے سکے کہ آئے تم پر عذاب پھر تمہاری مدد نہ کی گئے اور پہلے بھی کرو اچھی اچھی جو معذر کیلئی ہے تمہاری طرف تمہارے رض کی طرف سے اس سے پہلے کہ آئے تم پر عذاب اچانک اور تمہیں شہور نہ ہو جلدی کرو اس سے پہلے کہ کہے کوئی نفس کہے افسوس میرے اس پر جو میں نے کوتا ہے کی اللہ کے بارے میں اور بے سکتہ میں مصرح کرنے والوں میں واقع دے اگر بے سکت اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کی ہوتی لکنتو من المکتقی میں پرہزداروں میں ہوتا ہوں یا قیدے جت وقت عذاب دیکھیں گا کاش کہ میرے لیے لوٹنا ہوتا میں ہوتا مخصوی نہیں بلا چاہو نہیں تاکی سے پہرے پاس آسکتی میری آج سے تو نے ان کی تدریب کی تو نے تکبر کیا لکنتو من القاسم اور قیامت کے دن دیکھو گے تم ان کو جنہوں نے اللہ کا جھوٹ بولا ان کے چہرے حسیہ ہوں گے کیاری جانبہ میں چھتانو متطبرین کا اور اللہ لذاب دے گا ان کو جو در بے مصاد ہے تم ان کی کامرابی چھتانو نہیں پہنچے گا ان کو تکریر اور نہ وہ غم کریں گے اللہ تعالیٰ اٹھالے تھے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا وقتی ہے اسی کے لیے حساب گیاں آسمانوں کی اور زمین کی اور وہ جنہوں نے کفر اس کیار کفر کی اللہ کی آیات کا وہ لوگیں خاصے ہوں اہرے نافرمانوں کا ذکر بھی پہن فرمان بنداروں کا ذکر بھی پہن اللہ تعالیٰ فرماتے تو میری طرح سے میرے بندوں کو کہہ دے کہ جنہوں نے اس رات کیا اپنے لبود پر اللہ کی رحمت سے معمی اللہ گناہ سب ماہ کر دے وہ غفور رحمت دیکھنا یہاں عوام تو کیا بعض حواظ اے غلبانی کا شکار ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب گناہ ماہ اس میں تفسیر ہے گناہ دو قسم کے اے بھاک دیکھ وہ ہی جن کی قضا نہیں شرابتی ہے زنا کیا ہے جیسی گناہ کیے ہیں ان میں ستے دن سے توبہ کرے گا تو معافی جن حکوپ کی قضا لازم ہے نمار چھوٹی ہے روزیں چھوٹیں ہی آئے ماہ ہر بات اتفاق ہے کہ اس میں بغیر نمازوں کی سزا اور روزوں کی ادائی کہ توبہ سے نہیں مان مدارج و سالکین لِبنِ قِزِم ذُرِ مُقْتَار رَدُّ الْمُقْتَارِ شَامِي حَلُّ الْإِقَالِ اِبْنِ قَزِیبِ الْبَامِ لِبْرَاسُ وَشَارِي رَيْزَاوِي وغیرہ میں اس کی تصریم ہو مالغ ہونے کے بعد نماز رہتی ہے اس کی قضا ضرور ہے روزہ رہتا ہے اس کی قضا ضرور ہے اگر ماں توبہ سے یہ چیزیں معافی ہو جاتی تو مہدشید اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو باب و قضا خوائد کام کرنے کی ضرورت نہ پڑی تو قائد اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو باب و قضا خوائد خائم کرنے کی ضرورت نہ پڑی یہ کہہ دیکھیں بزرشتارہ سلوات آئندہ رہ جائے کہ پہلے کے لئے کوئی توبہ کرنو آئندہ کے لئے خضا نہ کرنو خطان آئندہ بار میں کوئی جس کے خائم کہ جن کتابوں کے پہلے حوالے دیے سب میں یہ مسئلہ مسئلہ کہ نصبیلہ نوازیں بھی توبہ سے معاف ہوں گی روز ہاشا وکلا ثم مہاشا وکلا مدارس و سالکین میں تیس سفات رشکت وقالالاہمتالارباتو وغیروہم کے نصب چارمس پار پر متع تیتے نہ نمازیں معاف ہوتی نہ روزیں معاف ہوتی اب ماکی کہتے ہو ماکی یہ صورت ہے یافرہو ضلوبہ بندوں کے ہاتھ سے ان کو دو جب ماکی ہے اللہ کے ہاتھیں خضاک خاصا کرتے رہو اور اس حسلے میں ماکی مانگتے رہو آئیے کہ مطابق ماکی ہے دینگا مشتی نہیں حفور رسیم اللہ کی طرح رجوع کرو جھکو اس سے پہلے قذاب آئے پھر نہ مجھے وقتا بھی اس کی دو تصوریں آپ کو ملئے ہیں ایک یہ کہ اللہ کی طرح سے جو کتابیں اتری سب خدا کی طرح چھتے ہیں ان تمام میں اکسن ہے قرآن کریم رب کی طرح سے جو کتابیں اتاری گئیں ان میں سب سے اکسن کیا ہے کیا بھی کرو اس کی پہلی کرو حضاب آنے سے پہلے دوسرا دوسرا یہ کہ جو احکام رب کی طرح سے نازل کیے گئے ان میں اکسن کی پہلی کرو کیا مانا میرا حسن ہی نہ لو اکسن کی طرح ترہید ہے میں عظیمت کی طرح جاؤ رخصر کی طرح یاد ہوگا آپ تو میں نے پہلے ایک رابطہ قبیر وغیرہ کے حوالے سے عرض دیا کہ ان مزارے پر داخل ہو تو کوفین کیا کہتے ہیں کیا نکابوں وہاں لے اللہ سکے بکرین کیا کہتے ہیں یہ دو ترخیبیں بھی صحیح ہیں اور یہاں کی بھی یہی ہیں لیکن یہاں ایک مزید ترخیب جو روح المہامی البحر المحید اور محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے تھیے وہ بھی سنیے وہ یہ نکالتے ہیں باد روح قبل ان تصول نفس باد روح جلدی کرو پہلے سکے کہ کوئی نفس دیئے کھنے مولانا کچھ جی میں نے مانع کیا تاکہ تیسری ترخیب بھی باہوالہ آپ کے ذریعے دو ترخیبیں وہ ہیں تیسری جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی نفس کے یا حسنہ تعالی محفظ اور بے شک میں ساخرین یا کہہ دے کہ اللہ میں مجھے ہدایتی اوٹی میں مختلف ہوتا یا کہہ دے جس وقت اذاب کو دیکھے تو کہے مجھے لوٹ نہ ہو تمہیں مختلف بھلا کیوں نہیں رب نے تو آیتیں بھیڑھ لی آیتیں ہاں کچھ تو نے جتھایا تکبر کیا اور تو کافرین نہیں اوپر تو بے قیامت کا ذکر بھی تھا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کرو اب اس دن کا ذکر قیامت آئے گی جنہوں نے اللہ کا گھوٹ بولا کیا رسے آنے کیا جاننا میں متقبرین کے لیے تگانا نہیں اللہ ان کو بچائے گا جو انہوں نے اتتا کو اتتا کو شرکا والقفرا والمحاصر والآساما بہت سے بے مفاضہ ان کی دو تفحیرے میں نے پہلے باہوالہ رس کی تھی کوئی صاحب بتا دے جاتی کس حوالے سے بیان کی تھی چوتے پارے میں اور کیا تھی بولے وہ منتہن کو انتہان اپنی جگہ لیں گے تو میں بھی کو سمینا چاہتا ہوں کہ تو آپ کے دیر میں تک ہے یا نہیں سمینا چاہتا ہے جبے مفاضہ سے سمینا چاہتا ہے یہ کوئی صاحب بولے ہاں ہاں بڑانا یہ فرماتے ہیں ایک یہ بکھا رکھتا ہے کہ یہ مفاضہ مفتر نیمی بھی ہے مانے جے بے خوزے ہن اور دوسرا یہ کہ ذرف مکان بھی ہے اے بے مکان بھوزے ہی یہ اوزور بغیرہ کے والے سے میں نے رشتیا ان کو کوئی تقریف نہیں پہنچے گی نظم کنے اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز سرگوی لہو مقالید و سمار مقالید کے مفرد تین آپ کو ملے گی ایک ملے گا مقلید دوسرا ملے گا مقلاب تینسرا ملے گا اقلید اقلید بھی اس کا مقرد آتا ہے مقلید بھی آتا ہے مقلاب سابقی سب جادی عرب کے پاس ہے آسمان و زمین کہہ جیفہ غیر اللہ ہے کہ اللہ کے غیر اوروں کے متعلق تم مجھے حکم دیکھتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہل ہو اور البسات آقیت کہ وہی چیزی پہلی تر اور ان کی طرح جو تم سے پہلے بھی البتہ بالفرد اگر تُو نے بھی شرط کیا البتہ اکارت ہو جائیں گے تیرے عمل بھی اور ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا تُو خاسری میں بلکہ اللہ ہی کی پس عبادت کر و قبنہ شاہد اور ہی قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے حقوش کے قدر کرنے تھا حالان کے زمین صاحب اس کی مٹھی میں ہوگی سلامت کے دن اور آسمان لپیتے ہوئیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہو و تعالی مٹھے تھونکی جائے گی بگر پس بہت ہو جائیں گے وہ دو آسمانوں میں اور وہ دو زمین میں اللہ من شاہ اللہ پھر تھونکی جائے گی دوبارہ بگر پس عسامت وہ پڑے ہوں گے دیکھ رہے ہیں واشرہ قاتل اور گو کمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور اور اچھی جائیں گی کتابیں اور نائے جائیں گے پیغمبر اور گوا اور پیس نہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کا اور ان پر ظلم ہی ہی کیا جائے گا اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جوشنے کیا اور وہ خوب گانچ ہے جو وہ کہتے ہیں رب اوپر کافروں کا ذکر تھا واندازینہ کا حرور آگے کافروں کے ایک منصوبے کا ذکر ہے آپ کے پاس آئے کہنے لگے ایسا کریں صلاح سپائی سے رہنا بڑی اچھی بات آپ ہمارے الہوں کو نہیں آپ جائے کریں جین ٹھو میری حسamaz میرا ح�مال چون کی حملہ کریں مال حمال چون کی حالانکہ نفر ٹھ ٹھ ہاں ہاں نمرت مکرب ہو خانی یعنی تا ہو مزاق ہو آمین کریں جیچے خانوں کا اور ہموں کا لپل میں دلیں لائے ہو جائیں گے اور خسارے ہو جائیں گے بلکہ انہا کی عبادت کریں ان کی باتوں میں نا بلکہ انہا کیا فرمین جالموں نے اس لب کی قدر ہی ہوگی ساری دہین اس کے رتھی میں ہوگی اتیامت کے لئے ہاں سنام دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے سبحانہ وطالہ اب دگل پھونکی جائے گی پہلی دکھ جو تو جائیں گے من فسطہ مواقع و من فلد اللہ من شاء اللہ یہ من شاء اللہ کون ہے اللہ من شاء اللہ میں کون ہے ہاں نا بلکہ میں بھی بتانے چاہیے کس نے چاہاں کہاں کس نے چاہاں کہاں کس نے چاہاں 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 تو ملکہ آئی بات تم جان نہیں آگا کیوں؟ ہاں ہاں آپ کے پاس تستیر ہے مولانا ہاں آچھا سرمایا پھر ایسا ہوں گا سمانوں کے خاطئی اخرا جبارہ پیدل کنکی جائے گی پیداہن سیامن جننن یہ پیداہن سوچک ہے کہ مستر ہے بیمانی ساہوی زمین اللہ کے نور سے جو ساورہ سموک اٹھے گی وہ موزیل کتاب عرب نام زنس کے ہے ہاں ایک ہی کتاب سامنے ہوگی بیعہ مابی مجمور ہے بیعہ کو طور پر شرمبن لائے جائیں گے سواء لائے جائیں گے و خوزیہ بینوں بلحف ہم لائے جائیں گے ہر نظر کو پورے عمل کا بدلہ وثیقاً وظیمہ اور چلائے جائیں گے وہ جو خاطر ہیں جہنم کی طرح زمرہ گروہ در ہوتے ہیں حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے وہ دو وقت کے پار تو کھول کھولوائے کھولے جائیں گے دروازے اس کے اور کہیں گے ان سے خزن تربان کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تم ساتھ تمہارے رب کی آیا اور دراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے کہیں گے بھلا سامنی آئے لیکن لازم ہو چکی بات عذاب کی قابل کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اب جاؤ جہنم میں خانے بھی نہ کیا تک برا چکانا متکبرین اور چلا جائیں گے وہ تو در تیری اپنے روزے جنب کی طرف زمرہ گروہ در گروہ حتیٰ کہ جب اس کے پاس آئیں گے براہ آنے کے کھولے ہوئے ہوں گے دروازے خوشی ہیں اور کہیں گے اسے خزانہ دوار دربان ان کے سلامون آلیکم جب تم خوشی ہو تمہارے لئے تب خلوع خانے اور کہیں گے الحمدللہ اللہ جیساں اللہ نے ہم سے باتا سکتہ کر کے کھایا روح حسن الارض وحال السلامی زمین کا نتباوہ من الجنہ سے سکانہ بناتے جنت میں جہان سائیں تنے محجر العاملین عمل کرنے والوں کا جر کیا یہ کہتے ہیں جو سائشتوں کو حاکینہ کہ حاکینہ کرنے والے ہوں گے بھیرنے والے ہوں گے عرض کریں گے ستمی جیان کریں گے اپنے رب کی ہم اس سے متلبس ہو کر اور پیشنا کیا جائے ہم سے درمیان حق کا وقیل الحمدللہ اللہ اوپر ذکر کا قیامت کا اب اس قیامت میں دو گروہوں گے حصول ہیں ایک مومن دوتر کا جاو عطف کا تو کا آقا یسو کو سوک نصر آدھا یہ ماضی مجبول ہے چلائے جائیں گے جاو پر جہانم کی طرف جو مرا جم رسول کی جمعی گروہ در گروہ شرابیوں کا گروہ حلق ہوگا جہانیوں کا حلق ہوگا جو اپاظوں کا حلق ہوگا کام کرنے والوں کا حلق ہوگا جہودیوں کا حلق میں صاحب سمجھانے کے لئے کہتا ہوں یہ کلاس مندی تو وہ جانے نہ تمہارے کے خط آتے گا اس کے پاس جائیں گے اس وقت دروازیں کھلوائی جائیں چاہوں کہ جہنم میں پید خانہ تو پید خانے کے دروازیں کھلے ہی رہتے ہیں جب پیدی تو وہاں پہنچایا جاتا تو پید دروازیں کھلو تو جانم کو پید خان ہے وہاں دروازیں کھولے گئیں ہزانہ خازن کی جمعے خازن کے معنی دربان چوکی دار وہ دربان کہیں گے کہ اے منوسو لشکروں کے لشکر چلے آ رہے ہیں چاہتا ہمارے پاس رسول نہیں آئے تم پر آتے پر اور اس ان کی مراقع سے تم ہی دراتے یہ مجرم کہیں گے بھلا آتے ہیں اسی ہی آئے یہاں ہم طاقت پر رفتا بات ہم پر لانتے ہیں آجائے گا داخل ہو جا تو آنے جہرم میں کھانے دینہ سے تو بے سا وصل گئے وہ کیا اسی طرح متقی کرائے جائیں گے جندت کے طرف گروہ کرتے ہیں شائلین کا گروہ الگ ہوگا جو مسلمین ہوں گے الگ مجاہدین الگ علمہ علمہ الگ مطلب گروہ کرتے ہیں جب وہاں جائیں گے تو کھولے ہوئے ہوں گے تربازیں کیونکہ مرزد میمان آتا ہے کیونکہ یہ پہلے دروائے سجائے جاتے ہیں یہ بھنج نہیں ہوگی کہتا ہمیں یہ دروائے تو کیلئی آیا دروائے کھولا میمانوں کے یہ دروائے سجھ ہوگی جب کچھ سکتے ہیں یاد رکھنا یہ واوش سمانی آئے ایک آپ نے چورہ کھاں پہ پڑھا اور ایک چورہ درائے پہ پڑھا سجھ ہوگی سمانی آئے کہتے ہیں جہاں ایک بات جہاں کہتے ہیں تو زندگیری ایت آگے ہے یہ مپصل آئے چندت کے دروازیں آتا ہے اس لیے کر کے وہاں سکتے ہیں اور ایک چندت کے دروازیں آئے چندت کے دروازیں آئے چندت کے دروازیں آئے چندت کے دروازیں آئے خدا نہ کہیں کہ سلام آلے جب کچھ کچھ کلو آخار کہیں کہ سبکاری پرندہ کی جس کا زیادہ سبکار دکھایا جنت کی جمین شامی بارث بنائیا کریں نہ جو لا ایک محاطم دیکھو گے سوشتوں کو آفینا ہیروں ہوئے ہوں گے محیطین احطاء پر ہوئے ایک چلئے اللہ کی ہم دو صلاح بیان کریں گے سبحان اللہ وضیح جب بھی آپ بیانہ بالہت لکھو ایک بات نحر کرتا ہو تو حاو سبکر میرا تجربہ یہ ہے کہ جن عدر آپ کا انجان ہو سکتے موسیقی موسیقی